اس بات میں کوئی شیک نہیں کہ پاکستانی ڈرامو کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں پسند ہی کیا جاتا ہے جس کی وجہ ڈرامو کی سٹوری اور نہ قابل فراموش ادھکاری ہے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں جیو ٹی وی کے چاند ایسے ڈرامو کے بارے میں جنہیں اگر آپ ایک بار دیکھ لیں تو باقی سب بھول جائیں گے ڈراما سیریل سات پردوں میں جیو ٹی وی کا ایک ایسا ڈراما جس کی سٹوری نہ صرف رومانس سے برپور تھی بلکہ کئی سبق اموز واقعات کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا اس ڈرامے کو زنجبیل آسم شاہ نے لکھا اور یاسن نواز نے ڈاریک کیا ڈرامے میں سوی علی عبرو، مکال ذلفکار، علی خان، تارک جمیل، سبرین ہسپانی، فرا نادر اور اسمت زیدی شامل تھے ڈرامے کی کہانی بہاولپور میں رہنے والی ایک لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو ٹی وی ایکٹر سے محبت کرتی ہے اور پھر اس لڑکے کی محبت میں گھر سے بھاگ کر کراچی چلی جاتی ہے جہاں یہ لڑکہ اسے صرف استعمال کرتا اور آخر پہ در بدر کی ٹھوکریں اس کا مقدر بن جاتی ہیں ڈراما سیریل سات پردوں میں دو ہزار بارہ میں جیو ٹی وی پر آنیور وائس کے نمبر آف ایپیسوڈ 24 تھی ڈراما سیریل دو قدم دور تھے اس ڈرامے کا شمار جیو ٹی وی کے ان ڈراموں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی پہلی ایپیسوڈ سے ہی شائقین کے دلوں کو چھو لیا اور انڈیا پاکستان میں یہ ڈراما بہت مقبول ہوا اس ڈرامے کو کفایت رودانی نے لکھا اور محسن مرزا نے ڈاریکٹ کیا ڈراما سیریل دو قدم دور تھے کہ لیڈ کاسٹ میں آئیزہ خان، سمی خان اور علی خان تھے اس ڈرامے کی کہانی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے مطلب یہ کہانی زواب نامی لڑکے کے گرد گھومتے جسے بندوق کی نوک پر نیاب نامی لڑکے سے شادی کرنے پڑتی ہے جس کے بعد یہ لڑکا فرار ہو جاتا ہے اور پھر جب یہ ایک عرصے کے بعد دونوں ملتے ہیں تو ان میں پیار ہو جاتا ہے لیکن یہ بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کے پہلے شادی ہو چکی ہے ڈراما سیریل دو قدم دور تھے دوہزار چودہ میں جیو ٹی بی پر آنئیر ہوا اور اس کے نمبر اپیسوڈ ٹوئنٹی ون تھی ڈراما سیریل لڈو میں پلی ناظرین ایک ایسا ڈراما جو اپنے کونٹینٹ کی وجہ سے ہر گھر کا پسندیدہ ڈراما بنا رہا کیونکہ اس ڈرامے کی کہانی حقیقت کے قریب ترین تھی اس ڈرامے کو آدم عظیم نے لکھا اور وسیم عباس نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل لڈو میں پلی کیمین کاسٹ میں اپان وحید علی عباس مایہ علی اور سجل علی تھے اور ان سبی ہی کی ادھکاری کم مال کی تھی جہاں سجل علی کا نیگٹیو کردار دیکھنے کو ملا وہیں پر مایہ علی کی ایموشنل ادھکاری نے دیکھنے والوں پر ایک سہر تاری کر دیا ڈرامے کی کہانی ایک ہی کاندان کے بچوں کے گرد گھومتی ہے جن میں محبت، نفرت، حسد، دھوکہ دہی اور کئی فیملی ایشوز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ڈراما سیریل لڈو میں پلی دو ہزار چودہ میں جیو ٹی وی پر آنئیر ہوا اور اس کے نمبر اپیسوڈ 38 تھیں ڈراما سیریل میرات الاروس ناظرین جیو ٹی وی کا ایک اور ماسٹر پیس ڈراما جس میں رومینس کے ساتھ ساتھ حلقی پھول کی کومیڈی بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس ڈرامے کو ڈپٹی نظیر احمد کے ناول میرات الاروس سے لیا گیا جسے امیر احمد نے لکھا اور انجم شہزاد نے ڈاریکٹ کیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں آمنہ شیخ، مکال زلفکار، میوے شیعات اور احسن خان تھے اس ڈرامے کی کہانی ہم ٹی وی کے مشہور ڈراما سیریل اکبری اسگری کے مین کردانوں کی دوسری نسل کے گرد گھومتی ہے مطلب اکبری کی دو پوتیاں اور اسگر کے دو پوتے جو آپس میں شادی کرتے ہیں اور پھر ان میں ایک تصادم پیدا ہو جاتا ہے ڈراما سیریل میرات الاروس دوہزار بارہ میں جیو ٹی وی پر آنئر ہوا اور اس کے نمبر آف اپیسوڈ تھرٹی تھیں ڈراما سیریل من جلی جیو ٹی وی پر چلنے والا ایک سپرے ڈراما جو اپنے وقت میں بہت مقبول ہوا اور اگر آپ نے اس ڈرامے کو نہیں دیکھا تو پھر اسے ضرور دیکھیں اور ندیم بیگ نے بڑی خوبصورتی سے اسے ڈریکٹ کیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں مہوش حیات مکال زلفکار فارس شفی صبا حمید سوائل یبرو اور ساجد حسن شامل تھے ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی جس کا باپ بظاہر مذہبی اور حقیقت میں بدکار اتر پھر اس کی شادی بھی ایک ایسے ہی شخص سے ہوتی جو عالی درجے کا گھٹیا شخص ہوتا ہے ڈراما سیریل منجلی دو ہزار بارہ میں جیو ٹی بی پر آنئیر وار اس کے نمبر ایپیسوڈ ٹوئنٹی فائیو تھی ڈراما سیریل ایک کسک رہ گئی ناظرین جیو ٹی بی کا یہ ایک اور ہائیس ریٹڈ ڈراما جو اپنے وقت میں بہت مقبول ہوا اور اس ڈرامے کی سٹوری نے دیکھنے والوں کے دلوں کو چھوکے رکھ دیا یہ ڈراما اپنی مقبولیت کی وجہ سے انڈین چینل زندگی پر آنئیر ہوا اور پھر زی فائیو پر بھی دکھایا گیا ڈرامے کی کہانی ایک مذہبی شخصیت رکھنے والے شخص کے گرد گھومتے جو تمام پہلوں کو انتہا پسندانہ نظر سے دیکھتا ہے ڈراما سیریل ایک کسک رہ گئی کوکے رحمان نے لکھا اور دلاور ملک نے ڈاریکٹ کیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں کئی بڑے ادھکار شامل تھے جنہیں جوید شیخ، سنم سعید، مکال زلفتار، ہینا خواجہ، موسن گلانی، سارا خان اور بہت سارے ادھکار ڈراما سیریل ایک کسک رہ گئی دو ہزار تیرہ میں جیو ٹی وی پر آنئیر ہوا ڈراما سیریل می رکسم جیو ٹی وی کا ایک ماسٹر پیس ڈراما جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن می رکسم کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ ایک بار ضرور دیکھیں آپ کئی ڈرامے بھول جائیں گے کیونکہ ڈرامے کی سٹوری ہی بڑے مزے کی تھی اس ڈرامے کو کفایت رودانی نے لکھا اور سبیہ سمر نے ڈاریکٹ کیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں آئیزہ خان، شہزاد چیک اور سلمان شاہد تھے اور خاص طور پر آئیزہ خان کی جذباتی ادھکاری نے دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو لیا ڈرامے کی کہانی سادیا اور زشان کے گھرد گھومتی جو بچپن سے پیار کرتے ہیں لیکن پھر سادیا کی شادی ایک بڑی عمر کے مولوی سے ہو جاتی ہے جس کے بعد زشان اپنی محبت پانے کے لیے ایک پلان بناتا ہے ڈراما سیریل میر اقصہ میں ایک بڑا پاکستانی ڈراما تھا جو 2012 میں جیو ٹی وی پر آنئر ہوا اور اس کی نمبر اپیسوڈ 23 تھی ڈراما سیریل آسمانوں پہ لکھا ناظرین اپنے وقت کا ایک شہکار ڈراما جس نے اپنے وقت میں مقبولیت کے کئی ریکارڈ توڑے اور جیو ٹی وی کا یہ ایک سپر ایڈ ڈراما بنا اس ڈرامے کو راویہ رزاک نے لکھا اور محسن مرزا نے ڈریکٹ کیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں شہریار منور صدیقی اور سجد علی تھے اور ان دونوں کی دل کو چھو جانے والی ادھاکاری کو بہت پسند کیا گیا جبکہ دیگر کاسٹ میں سنم چودری، سبا حمید، عماد عرفانی اور بہت سارے ادھاکار شامل تھے ڈرامے کی کہانی بلکل ہی یونیک تھی مطلب اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسے کپل کے گھرد گھومتی ہے جو کہ کچھ سیچویشن کی وجہ سے ایک کاغذی شادی کرتی اور پھر حالات و واقعات ان کے دلوں کو ایک کر دیتا ہے ڈراما سیریل آسمانوں پہ لکھا دو ہزار چودہ میں یو ٹی بی پر آنئیر وارڈ اس کے نمبر اپیسوڈ ٹوئنٹی فور تھی ڈراما سیریل نم ایک ایسا ڈراما جس نے پاکستان اور ہندوستان میں تحلقہ مجھایا اور اس ڈرامے کا شمار چند ایسے ڈراما میں ہوتا جو بہت مقبول ہوئے ڈراما سیریل نم کو مائرہ ساجد نے لکھا اور احسان تالش نے ڈاریکٹ کیا ڈرامے کی لیٹ کاسٹ میں فواد کھان، سانیا سعید، کانزا وین، اسمان پیرزادہ، فراہ شاہ اور منظہ حریف شامبل تھے اس ڈرامے میں جگیر درانہ دور کے سخت رسم و رواج اور اس کے احسان رات کو دکھایا گیا ڈرامے کی کہانی تین کرداروں کے گرد گھومتی ہے ولی بخت کھان، مہا جوین اور نیلم کے جو تینوں ہی جگیرداری رسم و رواج میں جکڑے ہوتی ہیں یہ ایک مکمل ایموشنل ڈراما ہے جس میں فواد کھان کے ادھاکاری کو بہت پسند کیا گیا ڈراما سیریل نم 2013 میں یو ٹی وی پر آنیر وارسک نمبر اپیسوڈ 18 تھی ڈراما سیریل عشق ناظرین اگر کسی نے ڈراما سیریل عشق کو نہیں دیکھا تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھا کیونکہ یہ ڈراما جس کی سٹوری اور ادھاکاری کمال کی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ڈراما سیریل عشق دنیا بھر میں مقبول ہوا جہاں پاکستانی ڈرامے دیکھے جاتی ہیں ڈراما سیریل عشق کو زفر میراج نے لکھا اور سلمہ سلطان خوسٹ نے ڈاریکٹ کیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں فواد کھان، نیلم منیر، ریشم اور مہرین راہیل تھے یہ ایک لوف ٹرائنگل ٹائپ ڈراما تھا مطلب روحیل ترکی میں رہتا ہے جہاں مدیہ اسے محبت کرتی ہے لیکن روحیل اپنی کزن محرون نسا سے شادی کرنی کے لیے پاکستان آتا ہے جہاں محرون نسا کی چھوٹی بہن زیبون نسا روحیل کو اچھی لگتی ہے اور اس سے ان سبی کی زندگی علج کے رہ جاتی ہے ڈراما سیریل عشق دوہزار بارہ میں جیو ٹی بی پر آنیور ہوا جس کے نمبر آف اپیسوڈ 24 تھی تو ناظرین یہ ہیں وہ بہترین جیو ٹی بی کے ڈرامے جنہوں نے اپنے وقت میں تہلکہ مچایا اور اگر آپ نے یہ ڈرامے نہیں دیکھیں تو ان کو ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے یہ ڈرامے دیکھیں ہوئے تو کومنٹس کے ذریعے میں بتائیے کہ یہ ڈرامے کیسے تھے باقی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کسانی سے پہنچ سکیں